عزیز طلبہ و طلبات پروک فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یقصان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم سٹورنٹس ہوروز یو آل سوکرین ہوں تو ہسا ہے تاکہ آنے والی کچھل ہوں کو سٹورنٹس ہوروازا ہے پہنٹس ہورویا ویڈیوز پسندم سٹورنٹسDe مینا پسندصور ر ریدنگ کیا سطورنٹس چندپ capacitor ساکھونUM میں دبائیusement دبائی بھی آئیکن خدمت کرس fists جل ready little creature example honeybee that is useful to humans note some interesting facts about it and share with your classmates اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کوئی ایک little creature جو کہ humans کے لیے useful ہو اس کو آپ نے select کرنا ہے and note some interesting facts about it and share with your classmates تو آپ نے اس میں ایک کچھ interesting facts جو ہیں اس little creature کے بارے میں آپ نے share کرنے اپنی classmates کے ساتھ اور انہوں نے example کے طور پر ہمیں honeybee کا دیا ہے تو honeybee جو ہے بچو ایک little creature ہے اور وہ useful بھی ہے humans کے لیے first of all وہ تو little creature اور humans کے لیے useful ہے تو humans کے لیے کیسے useful ہے بچو تو humans کے لیے ایسے کیونکہ اس کا ہم honey جو ہے شہد وہ use کرتے ہیں جو کہ جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج اور بہت ساری چیزوں میں ہم اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو then وہ useful ہوئی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کچھ interesting facts لکھیں honeybee کے آپ اس کو دیکھیں اور آپ کی یہ knowledge میں تھوڑا سا kind of knowledge gain کریں گے آپ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی old little creature mind میں آ رہی ہے دن آپ اس کے بارے میں بھی کچھ interesting facts جو ہیں وہ آپ share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے okay honeybee ٹھیک ہے bee have five eyes یعنی کہ جو honeybee ہوتی ہے نا اس کے پانچ پانچ آنکھیں ہوتی ہیں کتنی five five eyes ہم humans ہیں نا ہمارے پاس صرف دو ہوتی ہیں لیکن اس کے پاس پتے کتنی ہوتی ہیں اس کے پاس five ہوتی ہیں پانچ آنکھیں ہوتی ہیں number of eggs laid by queen two thousand per day اب پتے کیا ہوتا ہے یہ جو honeybee ہوتا ہے نا ان کا hive ہوتا ہے یعنی چھتا ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری bees ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ایک queen ہوتی ہے وہ باہر نہیں آتی وہ ادھر hive میں ہی رہتی ہے باقی جو ہوتی ہیں وہ ان کو bee workers کہتے ہیں کام کرنے والی ہوتی ہیں ان کا جو ہوتا ہے وہ یہ سین ہوتا ہے کہ وہ پھولوں سے جا کے رس کو جمع کر لاتی ہیں تو جو bee ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے اس لئے یہاں پہ use کیا گیا ہے number of eggs laid by queen two thousand per day مطلب ایک دن میں وہ دو ہزار two thousand انڈے جو ہیں وہ دیتی ہے ٹھیک ہے next ہے flap its wings to thirty times per second اب جو honeybee ہے نا bee وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتی ہے to thirty times ایک سیکنڈ میں دو سو تیس مرتبہ ٹھیک ہے flap کرنا یعنی پھڑ پھڑانا wings بچوں پروں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سیکنڈ کے اندر وہ دو سو تیس بار اپنے جو پر ہیں ان کو پھڑ پھڑاتی ہے ٹھیک ہے honeybee has a sense of smell as much as hundred times more powerful than a human اچھا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو honeybee ہے نا اس کا جو sense of smell ہے وہ بہت زیادہ powerful ہے اتنا زیادہ powerful ہے کہ جو humans ہوتے ہیں یعنی کہ ہم سے hundred times hundred times زیادہ powerful ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے next ہے honeybee visits fifty to hundred floors in a single collection trip یعنی کہ وہ ایک ٹرپ پہ جاتی ہے ایک دفعہ جاتی ہے تو وہ پچاس سے سو جو فلاوز ہوتے ہیں 50 سے ہنڈرڈ فلاوز جو پچاس سے سو جو پھول ہوتے ہیں ان کو وزٹ کر کے آتی ہے یعنی ان کا رس وہ لے کے آتی ہے اپنے ساتھ ٹھیک ہے ایک بچو ایک بچو اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پر پیج ایٹین پر آ جائیں ایک ایک تو یہاں پر آپ دیکھیں لینگویج فوکس ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے لینگویج فوکس vocabulary building ہے read the given words with their meanings ان نے ہمیں یہ words دیئے ہیں ہم نے ان کو ان کی meanings کے ساتھ پڑھنا ہے میں آپ کو ان کے ساتھ اردو meanings بھی بتاؤں گی لیکن انگلش meanings ان نے دیئے ہیں ہم وہ بھی پڑھیں گے اور پیپر انت میں آپ سے یہ انگلش meanings پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے ان کو آپ نے یاد کرنا learn by heart ٹھیک ہے تو ان کو یاد کرنا آپ نے زبان تو بچو سب سے پہلا جو word ہے وہ ہے furry f u r y furry furry کا مطلب ہوتا ہے covered with fur covered with fur furry یعنی کہ بہت ہی زیادہ furry جو ایک fur کے ساتھ covered ہوتی ہے بلکل اس کے اس پہ بال ہی بال ہوتے ہیں اور بہت ہی نرم ملائم سی وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے furry furry covered with fur next ہے stalk s d a l stalk the main stem of a plant جو پودہ ہوتا اس کا جو تنہ ہوتا ہے اس کو stalk کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کو stalk کہتے ہیں جو تنہ ہوتا ہے فودے کا اس کو stalk the main stem of a plant hover hovering hovering ہم نے پڑھا تھا مندلانا جو ادھر ادھر گومنا اردھر ادھر پھڑ پھڑانا اور جو پرندے مندلاتے ہیں ان کو to stay in ear in one place ٹھیک ہے آپ ہوا میں ایک اس میں آپ جگہ پہ رکے ہوئے ہو مندلہ رہے ہو مطلب نیچے ایک ایریہ آپ اسی کے اردھ کے اردھ اسی کے اس پہ آپ گوم رہے ہو تو اس کو مندلانا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں یہ ایریہ ہے یہ آپ یہ ایریہ ہے ٹھیک ہے اس ایریے پہ آپ یہیں پہ اوپر ہوا میں اسی ایریے کے اردھ کے مندلہ آرہے ہو ٹھیک ہے hovering اس کو کہتے ہیں hover hover to stay in the ear in one place toad toad mendic کو کہتے ہیں a small animal like a frog but with drier and less smooth skin اچھے یہ بھی ایک frog mendic ہی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ جو frog ہوتی ہے اسی کے جیسا ایک animal ہوتا ہے ایک جانور ہوتا ہے جس کی جو skin ہوتی ہے وہ تھوڑی drier سی اور less smooth یعنی smooth نہیں ہوتی نرم نہیں ہوتی اور خوش سی ہوتی ہے ٹھیک ہے toad a small animal like a frog but with drier and less smooth skin spy spy to observe silently جس نے آپ کے اوپر نظر رکھی ہو خاموشی سے ٹھیک ہے آپ پر وہ نظر رکھے ہوئے ہو تو اس کو کہتے ہیں spy spy to observe silently تو بچوں سب سے پہلا word کیا ہے furry furry کیا ہے covered with fur stop the main stem of the plant hover to stay in the air in one place toad a small animal like a frog but with drier and less smooth skin spy to observe silently okay rhyming words یہ ہم نے کر لیا ہے اب ہم آتے ہیں rhyming words پر rhyming words بچوں کیا ہوتے ہیں rhyming words بچوں ہم نے پہلے کچھ ان میں پڑھے تھے ان میں آ رہا تھا rhyming words ہوتے ہیں بچوں جو آپ کی same same مطلب ان کی sounds ہوتی وہ same آ رہی ہوں ٹھیک ہے match کر رہی ہوں ان کی ending sounds ending sounds جو ہوتی ان کی match کر رہی ہوں ان کو rhyming words complete the given rhyme using the word bank ان نے کہا ہے کچھ ہمیں blanks دیں یا ہم نے ان کو رائم کو complete کرنا ہے اس word bank کو use کرتے ہوئے تو جب آپ یہ کریں گے اس کے بعد آپ کو اچھے سے اور زیادہ اچھے سے clear ہوگا اور آپ revise بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو rhyming words to ending sounds same ہوتی نا similar ہوتی ان کو rhyming words کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھتے ہیں سب سے پہلے word bank دیکھ لیں word bank میں آرہا ہے that floor grow اچھا یہاں دیکھیں a little seed for me to sow a little soil to dash اب دیکھیں اس میں سو کے ساتھ کون سا word rhyme کر رہے سو کے ساتھ that کر رہے no floor کر رہے no grow کر رہے yes snow so grow دیکھیں o w o w same ending sound same آرہی ہے تو یہ کیا ہوگی یہ rhyming word ہوگی so and grow تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے grow g r o w grow تو یہ کیا آگیا a little seed for me to sow a little soil to grow a little hole a little path a little wish and little اب دیکھیں path کے ساتھ that floor grow that match کر رہے دیکھیں اس کا ending 80 80 same sounds آرہی ہیں تو یہ ہم لکھیں گے that t a a t a little hole a little path a little wish and that okay next a little sun a little shore a little while and then then کے بعد کیا گا shore کے ساتھ رائم کرے shore that floor grow floor shore floor اب دیکھیں wer same sounds are ending ہیں تو یہاں پر floor لکھیں گے F L O W E R floor ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کرتی ہے اب اس کو دوبارہ س پڑھتے ہیں آپ کو دیکھنا سارا same لگے گا a little seed for me to sow a little soil to grow a little hole a little path a little wish and that a little sun a little shore a little while and then floor ٹھیک ہے تو یہ rhyming words ہوتے جن کی ending sounds ہیں ٹھیک ہے بچو اب ہم آجاتے ہیں next پر okay next پچو وہ کہہ رہے create a poem of your own using the given pairs of rhyming words and tree write it in your notebook وہ کہہ رہے کہ آپ نے خود سے ایک نظم بنانی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم رائم words آپ کو dm pairs میں ٹھیک ہے ان کو use کرتے ہو آپ نے خود سے ایک نظم بنانی اور اس کو point بنا کے اپنی notebook میں لکھ لینا ہے rhyming words نے ہم دی trees bees way day trees bees way day تو اس سے ہم نے خود سے create کرنی ہے کوئی point ٹھیک ہے تو ہم کوئی point create کر سکتے آپ میں ایک چھوٹی point create آپ اس کے لاوہ بھی اپنی مرضی سے کوئی point create کر سکتے جو آپ کو پسند آئے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو پسند آئے آپ وہ لکھ سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہے ایک point چھوٹی سی the bumble bee buzz 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 said the bumble bee here it comes he is after me oh no let's oh no he is not for I can see he is on his way to the apple tree ٹھیک ہے بچو تو یہ ایک چھوٹی سی poem ہے bumble bee جو ہم نے create کیا خود سے آپ اس کے لابہ خود بھی اپنی مرضی سے کوئی آپ کو پسند ہے وہ آپ create کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو اس کے بعد ہم آگے آجاتے ہیں اوکے ایکس ایکس پرسنگ likes and dislikes needs feelings and opinions ٹھیک read the given dialogue note how to use different expression in a conversation اچھا ہم express کرتے اپنے کبھی کبھی ہم اپنے dislikes کو جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی ہم کچھ words use کرتے ان کو express کرنے کے لئے کچھ time ہم چیزیں پسند ہوتی ہیں بہت ہم ان کو express کرتے ہیں کچھ اپنی feelings جو ہم angry feel کر رہے ہیں happy feel کر رہے ہیں ہم ان کو express کرتے opinions جو ہوتے ہیں اب سیرہ کچھ کر م ا continua میں بس لیکن شئی تو لیکن سانس дисکتر و کرسکت رہا آج اگران میں لاکم ڈالما مجھے اگران کیا تیکنی لہتا ہے ادنا은 ہمزا ہمزا ہمزای خوبی ہے مہمزا ہمزا ہمزا ہی ہمزا ہے ہمزا 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 خوبی happy because I'm going to visit my family Adnan wow that's great Hamza could I borrow your bag I want to put my stuff in it Adnan sure you can Hamza thank you اب دیکھیں اس میں کچھ feelings ہیں کچھ opinions ہیں کچھ likes dislikes کو دکھایا جا رہا ہے شو کیا جا رہا ہے کیسے شو کیا جا رہا ہے conversation میں یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے سب سے پہلے Anam did you like the poem about the life cycle of a caterpillar اب اس میں Anam پوچھتی ہے اگرہ سے کیا آپ کو یہ جو poem life cycle of caterpillar یہ پسند آئی Anam yes I did it was good ہاں مجھے پسند آئی it was good یہ اچھی تھی اب دیکھیں yes I did اب یہ وہ کہہ رہی ہے ہاں مجھے پسند ہے لائک کر رہی ہے Anam do you like reading scientific magazines and articles کیا آپ کو scientific جو سائنسی magazines اور articles ہوتے وہ پسند ہیں آپ کو پڑھنا اگرہ no I don't no I don't but I prefer to read different funny story books نہیں مجھے یہ پڑھنا نہیں پسند لیکن میں مختلف جو مزاہیا story books ہوتی ہیں کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنا ان کو پڑھنا ترجی دوں گی ٹھیک ہے ان کو ترجی دوں گی اب دیکھیں یہاں پھر وہ dislike کو شہو کری ہے no I don't نہیں مجھے نہیں پسند ٹھیک ہے okay اب آگے وہ کہہ رہے ہیں ادنان hi حمزہ you look so excited what's the matter اب ادنان حمزہ سے کہتا ہے hi حمزہ you look so you look so excited کہ آپ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہو کیا وجہ ہے what's the matter کیا وجہ ہے ٹھیک ہے کیا معاملہ ہے حمزہ yes I am very happy because I am going to visit my family ہاں میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کو visit یعنی اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں اب دیکھیں look so excited یہاں پر ایک show کیا جا رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب حمزہ کہتا ہے wow that's great اب دیکھیں وہ ایکسپریس کر رہا ہے کہ wow یہ تو بہت اچھی بات ہے حمزہ could I borrow your bag کیا میں آپ کے جو بستہ ہے اس کو لے سکتا ہوں I want to put my stuff in it مجھے اس میں اپنا سامان رکھنا ہے عدنان sure you can جی ہاں آپ لے سکتے ہیں حمزہ thank you آپ کا شکریہ چیئے بچوں تو یہ ہم نے conversation پڑھی اور اس میں ہم نے different expressions کو دیکھا کی کیسے ہم use کرتے ہیں چلیں بچوں اب آگے 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 ہے learning to spell filling the missing letters to complete the words ان نے ہمیں کہا ہے کہ یہ جو letters ہیں یہ جو words ہیں ان میں سے کچھ letters missing ہیں ہم نے ان کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو لکھنا اور word کو complete کرنا ہے سب سے پہلا ہے c a t dash r p i ll dash r تو بچوں یہ word ہے caterpillar تو اس میں جو missing word ہیں وہ ہیں c a t e r p i ll a r تو یہ word کیا بن گیا caterpillar c a t e r p i ll a r caterpillar ٹھیک ہے next ہے st a dash k تو یہ word ہے stock st a l k یہاں پر l missing ہے ٹھیک ہے next ہے dash dash o v e r تو یہ word ہے hover h o v r hover h o v e r hover next ہے p r dash y تو یہ word ہے pray p r dash e y p r dash e y pray next ہے s p i n spin تو یہاں پر i missing s p i n caterpillar ٹھیک ہے stalk یعنی کتنا hover یعنی مندلانا pray شکاری اور spin گھمانا ٹھیک ہے یہ ہے next پر جو آپ آ جائیں یہ ہم نے learning to spell میں کر لیا ہے اب ہم grammar میں آ جاتے ہیں grammar میں collective nouns کے نام سے چیز آئی ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے read me میں دیکھیں collective nouns کو دیکھتے a collective noun refers to a group of people are things for example a team of players a herd of deer a hive of bees اچھا اب جو collective noun ہوتا ہے بچو وہ ایک group کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جس لوگ کا جو ایک group ہوتا اس کو اب وہ different ہوتا ہے ٹھیک لوگ کا یہ چیزوں کا group ہو وہ different جیسے ہم کر لیں a team of players اب جو کھیلنے والے ہیں نا ان کی پوری team اس کو collective noun کہیں گے کیونکہ پورا group ہے اس کے بعد آپ کر لیں a herd of a deer یعنی کہ جو heron جو ہوتے ہیں ان کا gym گھٹھا ہو یعنی ان کا hole ہو پورا ایک river ہو ان کا ایک غل ہو پورا تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی collective noun ہے کیونکہ group میں ہے a hive of bees یعنی بکھیوں کا چھتہ اب اس میں بہت ساری مکھیاں ہوتی ہیں تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے height of bees ٹھیک ہے تو یہ collective noun میں آ جاتا ہے بچو ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہے noun اب آپ example کریں گے آپ کو زیادہ اچھ سمجھ جائے گا read the following sentences and notice the use of collective nouns ان نے کہا کہ جمعے جمعے ہیں ان کو پڑھے اور ان میں collective nouns جو ہیں ان کا دیکھیں استعمال سب سے پہلے a crowd of people walked across the market اب یہ crowd of people ہے یعنی ہجوم اب یہ کیا کہ جو crowd of people یعنی لوگ کا حجوم ہے وہ market کے ایک دور جا رہا ہے اب دیکھیں crowd of people میں یعنی بہت سارے لوگ ہیں ایک پورا group کہ سکتے ہیں تو یہ collective noun ہے she brought up bouquet of flowers for me اس نے پھولوں کا گلدستہ میرے خریدا گلدستے میں بہت سارے پھول ہیں تو یہ کیا ہوگی collective noun flock of butterflies flew over the lake flock of butterflies یعنی کہ تتلیوں کا ایک hole جو ہے وہ جیل کے اوپر سے اڑا ٹھیک ہے اب flock of butterflies یہ collective noun ا swarm of bees attacked the girl یعنی کہ مکھیوں کا ایک چھتہ جو ہے انہیں لڑکی پر کیا کیا حملہ کیا گروپ of students walk to the playground یعنی کہ تالبی علموں کا ایک group جو تھا وہ playground یعنی کھیل کے میدان کی طرف گیا ٹھیک ہے تو group of students یہ بھی collective noun ٹھیک ہے تو یہ بچوں سارے collective noun اچھا اب نیچے انہیں ہمیں کہا ہے make sentences of your own using the given collective nouns کہ یہ ہم نے آپ sentence کچھ words دیا میں آپ نے ان کو use کرتے بے sentences بنا چھیک ہے تو سب سے پہلا word ہے gang g-a-n-g gang team t-e-m team herd h-e-r-d herd cluster c-l-u-s-t-r cluster pride p-r-i-d pride okay میں نے آپ لوگ کے لئے کچھ sentences لکھے ہیں آپ ان کے علاوہ بھی sentences لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو آپ کو چاہتا ہے میں نے جو لکھے ہوں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں team t-e-m team a cricket team consists of eleven prayers a cricket team consists of eleven prayers of eleven players okay next ہے بچھو herd i saw a herd of sheep یعنی کہ میں بھیڑ کا ایک ریوڑ دیکھا i saw herd of sheep cluster at night we can see the cluster of stars at night we can see the clusters of stars pride our murders are our pride our murders are our pride gang the bank was robbed by a gang the bank was robbed by a gang robbed ہوتا ہے یعنی کہ چوری کی جاتی ہے ڈاکا ڈاکا ڈالا جاتا ہے ڈاکا bank was robbed by a gang تو یہ sentences تھے بچھو ان کے ilاوہ بھی آپ اپنی مرضی سے sentences لکھ سکتے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں آرہا ہے articles a or an articles کے بارے میں ہے ٹھیک ہے بچھو اچھا بہت بہت مزی کی بات ہے انٹرسنگ بات ہے کچھ words جو silent letters ہوتے جو ہم پڑھ چکے ان silent letters میں ہم نے دیکھا کہ کچھ words ہوتے ہیں جو first letter ہوتے یعنی initial کچھ first letters pronounce نہیں ہوتے کچھ mid میں ہوتے end پہ نہیں ہوتے تو یہ different ہوتے یہ rule ان کے لئے جن کے first word ہے اس کا initial letter اگر وہ pronounce نہیں ہوتا وہ silent ہو رہا تو ان کے ساتھ ہم a اور n پتہ ch ہوتے silent اب ہم اس کے پیچھے a لگائیں گے یا n اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہم دیکھتے نا کہ first letter جو ہے اگر consonant ہے تو اس کے پیچھے a لگائیں گے لیکن اب یہاں پر یہ letter consonant ہے تو اس کے پیچھے آ honest نہیں لگا سکتے لگائیں لیکن کیوں لگائیں کیونکہ جو اس کا h لکھنے میں آرہا لیکن pronounce کرتے وہ silent ہو رہا ٹھیک ہے تو pronounce کرتے ہو ہماری جو wall sound آرہی کون سی honest o کی honest تو اس کے ہم second letter پر فوکس کریں ٹھیک o o کیا ہے wall ہے تو ہم لگا لیں گے an an honest girl ریپر آر ریپر اب دیکھیں first letter اس کا w ہے تو ہمیں لگانا آر چاہیے لیکن نہیں لگائیں گے کیوں کیونکہ اس کا first letter w یہ ہو رہا silent ٹھیک ہے sound جو آرہی ہے rapper r ھیک ہے r آر رہی ہے ٹھیک ہے پچھو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے پیچھے ہم لگائیں آ r rapper ٹھیک ہے کیا لگائیں r rapper وہ کیوں کیونکہ اس کا next word ہے r وہ بھی consonant ہے next ہے knife next کیا ہے knife اب اس کے دیکھیں تو first letter تو اس کا k r consonant r a a ch 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 لیکن اس کا silent ہ رہا ہم next دیکھیں گے next ہے n تو n بھی consonant ہوتا ہے اس لئے ہم a لگا لیں a knife dash r اب اس کے پیچھے دیکھیں اس first letter h to consonant ہے لگانا n چاہیے لیکن یہاں h silent ہو رہا ہے to sound r second letter is wall is this way what we n r to آپ نے یہ بات یاد رکھ رکھ کہ جو word silent letters ہوتے ہیں ان کا initial letter ہے وہ silent ہو رہا ہے تو second letter ہوگا اس کو دیکھیں second letter اگر consonant ہوگا تو اس کے پیچھے a لگا لیں گے اور second letter wall ہوگا تو اس کے piche n لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی آپ کو next ہے بچو write a and to complete the paragraph ہیں and ہم walls کے ساتھ لگاتے اور the ہم کوئی بھی specific person یا thing کی بات ہو رہی تب یوز کرتے ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر سب سے پہلے ہے بچو aqsa brought dash apple dash orange and dash sandwich for lunch today aqsa نے save اور malta اور sandwich آج lunch کے لیے لیا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں سب سے پہلے apple کو دیکھیں apple کا دیکھیں a double p apple اس کا first letter initial letter a wall ہے تو یہاں پر wall کے پیچھے n تو ہم کیا لگائیں aqsa brought an apple an orange an orange کیوں لگایا کیونکہ orange کا first letter o o ہے یعنی wall ہے to ہم n لگا لیا and dash sandwich for lunch today and a sandwich for lunch today as کیوں لگایا کیونکہ sandwich first letter is consonant ہے تو اس لئے a لگا لیا ہے ٹھیک ہے aqsa brought an apple an orange and a sandwich for lunch today she cut the fruits with dash knife she cut the fruits with the knife اب یہ پر دا کیوں ہم نے لگایا اب لگا سکتے تھی کشی cut the fruits with a knife دا ہم لگایا کیونکہ ایک particular thing کی بات ہو رہی ہے اس لئے ہم نے دا لگایا they were from her own garden dash fruits and dash vegetables in her garden are always very fresh یہ پر ہم لکھیں دا fruits and the vegetables in her garden are always very fresh دا کیوں لگا رہے ہیں دا اس لئے لگا رہے ہیں کیونکہ particular fruits thing کی بات ہو رہی fruits and vegetables کی اس لئے دا لگا لی she always share her lunch with her friends یہ آپ کو سمجھ آیا اکسا brought an apple and orange and a sandwich for lunch today اکسا نے آج لنج کے لئے سیب مالٹا اور سینڈویچ لائیا she cut the fruits with the knife اس نے پھیلوں کو چھوری کے ساتھ کٹا they were from her own garden یہ اس کے اپنے باغ سے تھے the fruits in the vegetables in her garden are always very fresh پھیل اور سبزیاں اس کے باغ میں شیئر کرتی ہے سمجھ آگی آرٹیکل کی کہ ہم نے کیسے use کیا consonants کے ساتھ ہم end لگاتے ہیں اور walls کے ساتھ آ لگاتے ہیں walls کے ساتھ end لگاتے ہیں اور particular thing یا person کے ساتھ ڈا use کریں ٹھیک ہے اب بچھو next adjectives of origin یہ ہم نے پڑھا تھا adjectives of origin دوبارہ دیکھ لیتے اس کو an adjective of origin describes where something comes from for example chinese turkish etc adjective of origin بتاتا کہ چیز کہاں سے آئی ہے جسے کہ chinese turkish یہ ہو گیا یہاں پر دیکھیں read the given sentences and note the use of adjective of origin ہم adjective of origin کو یہاں پر note ہے وہ کھانا پسند کرتی ہے شازی تو یہاں پر دیکھیں adjective of origin کی جو ایپل سے وہ australian ٹھیک ہے he has bought a new italian car ٹھیک ہے اس نے ایک نئی italian car ہری دی اب دیکھیں car کا بتائے جا رہا italian پاکستانی culture is a diverse culture پاکستانی culture diverse culture پاکستانی کلچر جو آرہا یہ کیا ہے adjective of origin maha wants to buy a beautiful multani dress maha ایک خوبصور multani dress خرید نا چاہتی اب دیکھیں اس میں dress origin بتائے جا رہا ہے multani ہے ٹھیک اوکی تو اب now use the given adjectives of origin in sentences of your own in your notebook اب ہمیں کچھ sentences دیں ہم نے use کر رہا جیسے british ہے تو اس میں کہہ سکتے ہیں i have british visa پاکستانی ہے آپ کہہ سکتے ہیں i like pakistani dishes spanish i can اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں i have a spanish guitar canadian ہے to آپ کہہ سکتے ہیں i have canadian nationality american ہے to آپ کہہ سکتے ہیں کہ this bag is from america اور یہ چیز آپ اس طرح add کر سکتے ہیں تو بچو اب ہم آجاتے ہیں next page پر ایک منٹ میں ساتھ کو آپ کچھ یہ sentences ہم کر چکے ہیں اب ہم آجاتے ہیں next page پر یہ اں پر بچو اس بک میں اتنا کلیر نہیں تھا اس لئے میں آپ کو یہاں سمی شیئر کر رہی next ہے capitalization rewrite the given paragraph into your notebook use correct capitalization ہم نے capitalization کو use کرنا اور اس paragraph کو دوبارہ سے notebook میں لکھنا اچھا capitalization کی دو rule ہوتے ایک تو proper جتنے بھی nouns ہوتے ہوتے جو first letter ہوتا capital ہونا چاہی اور sentence میں کوئی letter ہوتا ہے sentence جب start ہوتا تو first letter capital ہونا چاہی اب دیکھیں اس محسن lives in فیصلabad سادیا محسن are my best friends محسن ہے محسن کا M ہم نے capital لکھا کیونکہ sentence کا start اور یہ proper noun lives in فیصلabad فیصلabad بھی proper noun ایک proper جگہ کا نام ہے فیصلabad capital سادیا محسن اس کے first letter ہم نے capital کر لی are my best friends bunny is mحسن pet rabbit bunny جو ہے وہ محسن کا پالتو ہر گوش ہے تو یہاں پر bunny کا بھی ہے وہ capital کریں گے کیونکہ یہ name بھی ہے اور first letter سوہیل m ہم نے capital کیا اور سوہیل کا بھی s capital کیا کیونکہ یہ first letter ہے اور سوہیل proper noun ہے اس کے بعد محسن کا m ہم نے capital کیا he is a banker اب دیکھیں یہ first letter ہے sentence کا h تو یہ capital لکھا اور یہ pronoun بھی ہے اور یہ پر ہم نے full stop لگا کہ یہ complete ہو ٹھیک ہے ٹھیک تو next بچو آپ نے دیکھنا ہے learning to write ٹھیک ہے write a paragraph on the life cycle of butterfly using supporting details make sure to use the correct joining words such as and but and because to join sentences within a paragraph paragraph read the following paragraph for help ان نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے life cycle of butterfly پر اپنے paragraph لکھنا ہے supporting details کو use کرتے و اور آپ make sure کرنا ہے کہ آپ correct joining words use and but because sentences join کرنے میں ان کہا کہ آپ اس paragraph کو پڑھ لیں help کیلئی پہلے read me میں دیکھ لیتے کیا کہہ رہیم the main idea of paragraph is called topic sentence جو main idea سپورٹ کرتے ہیں these are called supporting details ان کو supporting details کرتے ہیں topic sentence کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو supporting details کرتے ہیں اچھے یہ پڑھتے ہیں nature is a blessing and a gift from allah subhan for us ٹھیک ہے جو قدرت ہے جو nature ہے وہ allah اللہ کی طرف سے توفہ اور blessing ایک نعمت ہے nature is made of everything around us nature is made of everything around us ہمارے ادگر جتنے بھی چیزیں وہ nature ہے ٹھیک ہے floors trees the sun the moon hills rivers etc پھول دراحت پودے گیڑے مکوڑے سورج چاند پہاڑ پہاڑیاں دریا یہ سب کیا ہیں nature ہے are part of nature because they help us a lot in our day life یہ سارے جو ہیں یہ nature قدرت کا حصہ ہیں کیونکہ یہ ہمیں زندگی میں بہت زیادہ روزانہ روز مارا کے زندگی بھی ہماری بہت مدد کرتے ہیں they help us breathe and get food water etc یہ ہماری مدد کرتے ہیں سانس لینے میں اور خوراک حاصل کرنے میں اور پانی حاصل کرنے وغیرہ وغیرہ animals insects and birds also get food and shelter from nature جو جانور ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور پرندے ہوتے ہیں وہ بھی خوراک اور سایا shelter جو ہوتے ہیں پناہ حاصل کرتے ہیں قدرت سے نیچر سے نیچر is very important for us in our everyday life nature جو ہے وہ ہماری روز مرا کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے اب ہم نے بچو life cycle of butterfly پر ایک چھوٹا سا paragraph لکھنا ہے وہ میں آپ سے share کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہم ابھی اس کو دیکھتے ہی اچھا یہ ہے the egg hedges into a larva and larva becomes a caterpillar کی جو egg ہوتے نا ہوتے ہیں ان میں سے larva نکلتا ہے اور larva جو ہوتا وہ caterpillar بن جاتا ہے next stage comes and it becomes a pupa اب next stage ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو next stage آتا اس میں جو caterpillar ہے جو larva ہے وہ پیوپا جو ہوتا ہے نا ایک kukoon اس میں خود کو ریب کر لیتا بند کر لیتا پیوپا becomes an adult butterfly اب جو پیوپا ہوتا ہے وہ ایک بڑی butterfly بن جاتا ہے do not touch a butterfly because it is so sensitive مطلب تتلی کو آپ ہاتھ نہ گئیں کیونکہ وہ بہت زیادہ sensitive ہو ٹھیک ہے next پر creative writing میں آپ آجائیں یہاں پر انہیں کہ write a دکھا ہے آپ اس کو دیکھیں our earth is the only planet where life exist we should save it we should not pollute it we should not cut trees rather we should plant more trees we should make it green planet اچھا تو یہ بچو ایک چھوٹا سا شورٹ سا میں نے پیرا گر گر لکھا ہے اس کے علاوہ بھی آپ اگر کوئی اور چیزیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے تو بچو آج کا لکچر ہمارا یہاں پر انڈ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لکچر میں ہم اپنے unit 3 کو the journey of chocolate کو سٹارٹ کریں گے اوکے بچو اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ